اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو خوش اور عباد رکھیں آمین تو آج میں آپ کے لئے بڑی زبردست اور مزے کی ریسپی لے کی آئی ہوں گاجر کی کھی جو سب کی پسند دیدہ ہے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں جس کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے ملک 8 کلو میں نے یہاں پر دودھ لیا ہے بلکل گھارا ہے اور گاجر یہاں پر ہماری آدھا کلو ہے جس کو میں نے قدوکش کر لیا ہے ساتھ ہی یہاں پر میں نے لیا ہے چھوٹی پیالی رائس کی چاول ہی ہے چھوٹی پیالی بلکل اچھے سے اس کو دو کر واش کر کے میں نے بگو کے رکھ دیا ہے یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹی پیالی بھر کر چینی کی تو چیزیں ہماری ریڈی ہیں اور آج ہم گاجر کی خیر بنائیں گے لکڑیوں کی آگ پر تو بڑی مزے کی یہ خیر بننے والی ہے اور میری ہیلپ کر رہی ہے میری ماما جان تو دودھ کو بوائل آ چکا تھا اب ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں رائس تو رائس ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر ہم رائس کو کک کریں گے تو آپ نے پانچ سے چھ منٹ کے لیے اس کو کک کرنا ہے تو رائس کو میں نے تھوڑی دیر کک کیا اب ماما جان اس میں ڈال رہی ہے کدو کش کی ہوئی گاجریں تو چمچہ آپ نے بلکل برابر چلانا ہے اور دو سے دھائی گھنٹے میں خیر بن کر بلکل ریڈی ہو جائے گی ہلکی آنچ اس خیر میں جو خیر ہم بنا رہے ہیں اس میں کھویا ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں یہ خیر بلکل کھویا جیسے بنیں گی آپ ایک بار ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا میرے طریقے سے بنائیں ضرور ٹرائے کریں اور پھر مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی چمچہ اپنے ساتھ میں ہلاتے جانا ہے اور جو فلیم ہے وہ ہم میڈیا میں ڈکھیں گے تو یہاں پر ایٹ کے جی میں نے دودھ لیا تھا تو وہ ذرا کم لگا ہمیں یہاں پر ون کے جی دودھ ہم اور ایڈ کر دیں گے ہاف کے جی ہماری یہاں پر قدو کش کی ہوئی گاجریں تھی اور چینی ابھی ہم ٹھائٹ کر ڈالیں گے چمچہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے اگر چمچہ نہیں لائیں گے تو دودھ نیچے لگ جائے گا تو یہاں پر کھیر کوک کرتے ہوئے ون آور ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے شوگر شوگر یہاں پر لیں ہے ایک پیالی بھڑ کے اس کے بعد ہم چیک کر لیں گے اگر ہمیں کم لگی تو ہم اور ایٹ کر لیں گے گھوٹا ساتھ دیا جا رہا ہے تو اب میں پتی لہٹا کر اندر لیں ہوں اچھا تو یہاں پر ہمیں ذرا چینی کم لگی تھی تو ہاف پیالی چینی ہم نے یہاں پر اور ایٹ کی ہے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاجریں بلکل بیچ میں میلٹ ہو گئی ہیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں جو گاجریں تھی وہ بلکل بھی بیچ میں نظر نہیں آ رہی اور جو کھیر ہے وہ جو لسی والی مدھانی ہوتی ہے وہ لے لیں اور اچھے سے اس کو ہم گھوٹا لگائیں گے کھیر کو تو دیکھ سکتے ہیں بلکل گاڑی کھیر ہماری بنی ہے اور بلکل کھوئے جیسے اس کا ٹیسٹ کھانے میں بہت ہی اچھا ہے چینی ایک پیالی ڈالی تھی پہلے تھوڑی سی ہمیں کم لگی ہم نے ہاف پیالی سے تھوڑی سی کم اور ایٹ کر دی تو یہاں پر گاجر کی کھیر کو کوکو کرتے ہوئے پورے دھائی گھنٹے ہو چکے ہیں تو ہماری مزے دار کھوئے والی گاجر کی کھیر کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل بہت ہی گاڑی کھیر ہماری بن کر ریڈی ہوئی ہے بلکل کھوئے جیسے گھوئے ڈالیں بلکل بھی آپ کو ضرورت نہیں اور کھانے میں یہ بہت ہی لذیز اور زبردست ہے آپ ایک بار بنا کر ٹرائے کریں گے تو آپ کو انتاظہ ہوگا گاجروں کے ساتھ جو ہم نے اس میں ایک پیاری رائے سیٹ کے تھے اسے اس میں بڑا زبردست اور مزے کا ٹیسٹ آیا ہے تو اب ہم اس کی سجاور کی طرف چلتے ہیں اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے یہاں پر ماما نے لی ہے کشمش بادام پستا تو فرینڈز اگر ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگر آپ کو لگتا ہے میں نے آج کچھ اچھا سکھایا ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کی مزمانوشیز اللہ حافظ موسیقی